ایلیکشن ٹربیونلز کی طرف سے امید وارکو ریلیف اپیلے دائے کرنے کے لیے مزید دو روز مل گئے ملتان بینچ میں کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف مزید ایک سو اکتیس اپیلے دائے کل قداد ایک سو چوران میں ہو گئی آج ایک اپیل خارج ایک منظور کی گئی سماد دس جنوری تک جاری رہے گی کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر ایلیکشن ٹربیونلز سے روجو بہاول پور بینچ میں باسٹھ اپیلوں پر سماد مالک مزفر اور رخصانہ سجاد کے کیسز پر فیصلہ محفوظ کیا گیا ایلیکشن کمیشن کی طرف سے آٹھ کیسز کا ریکارڈ پیش کیا گیا کرونا وائرس کی نئی قسم نے خطرے کی گھنٹی بچا دی جی این وان سٹرین تیزی سے پھیلنے والا وائرس قرار نزلہ زکام سردرد اور پیٹ خراب ہونا علامات ہیں بہاول پور کے ڈاکٹرز نے شہری کو خبردار کر دیا میاوالی میں خوشک سردی کے اثرات ظاہر ہونے لگے نزلہ زکام اور بخار کے مریضوں میں اضافہ گرم غزاؤں اور ماس کا استعمال کیا جائے شہری خود کو سردی سے محفوظ رکھیں ڈاکٹرز کی ہدایت جنوبی پنجاب میں موزور مہنگائی شہریوں کو ایک بھی سکی سانس نہ آئی چولہ جلانے کے لیے گیس کی ادم دستیابی مافیا نے موقع سے فائدہ اٹھایا اور لکڑی بھی مہنگی کر دی لکڑی خریدنے کے لیے مارکٹ کا روک کرنے والوں کی جیبیں خالی عام سے عام چیز کی قیمت بڑھنے پر شہری پریشان مہنگائی کنٹرول کرنے کی اپیر مہنگائی کابو میں نہیں ہے شہریوں کے لیے آگ جلانا اور کھانا پکانا مشکل ہو گیا ملتان میں گیزر، ہیٹر، چلہے اور سیلنڈر سب کچھ مہنگا 35 گیلن گنجائش والا گیس سیلنڈ گیزر 38000 روپے کا ہو گیا 800 سے میں ملنے والا الیکٹرک ہیٹر 1500 روپے کا ہو گیا خرید و فروخت میں کمی، دکاندار اور شہری پریشان سردی بڑھتے ہی بہاول پر میں کوئلے کی ادم دستیابی کلو کی قیمت 80 سے بڑھ کر 120 روپے تک جا پہنچی خوشک لٹکڑی کی قیمتوں میں بھی اضافہ 1300 روپے دیئے اور ایک من لکڑی لیں مختلف علاقوں میں گیس پریشر نہ ہونے کے برابر سرگودہ میں اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو پر لگ گئے الپی جی 300 روپے کلو فروخت ہونے لگی کوئلہ 110 روپے کلو لکڑی کی 1200 روپے فی من فروخت جاری مزفرگڑ میں لکڑی 1400 روپے فی من فروخت خوشک میوہ جات عوام کی پہنچ سے دور ملتان میں خوشک میوے 30 سے 40 فیصد مہنگی پسہ 3600 چلوزہ 15000 روپے کلو تک پہنچ گیا بادام گری 3000 ممکھلی 1200 روپے فی کلو فروخت ہونے لگی شیخ زیدہ سبتال رحیم یار خان کو افرادی قوت کی کمی کا سامنا شبہ نیورالوجی سے تیبی سہولیات کی فراہمی مشکلات سے دوچار نرسز مرضی کے مطابق ڈیوٹی شیڈیول تبدیل کرتی رہتی ہیں مستقل بنیادوں پر سٹاف کی تائیناتی کے لیے مراسلہ سارے نو کی شروعات پر سادقاباد کی شہیوں کیلئے اچھی خبر نگرام وزیرالہ پنجاب کی ہدایات پر سڑکوں کی تعمیر و مرامت جاری بیس والا اڈا تا رحیم یار خان روڈ کو کارپیٹ کر دیا گیا دلو اڈا تا گرلز کالج روڈ بھی کارپیٹ بن گیا کمیشنر ڈیرہ غازی خان ڈاکٹر ناسے محمود کا سخت نوٹس سخی سرور میں وارٹر سپلائی سکیم آدھے گھنٹے میں بحال کرا دی گئی واجبات کی ادم ادائیگی پر پندرہ روز سے پانی کی سپلائی بند تھی اہلِ علاقہ نے کمیشنر کے اقدامات کو خوبصرہ کمیشنر ملتان کا نشتر سبتال ٹو کی سائٹ کا غیر متوقع دورہ متعلقہ حکام سے کام کے حوالے سے کمیشنر کو بریفنگ منصوبے کی مقررہ مدت تک تکمیل یقینی بنانے کی ہدایت صفائی کے حوالے سے بہترین انتظامات کرنے کے احکامات بجلی چوروں نادہ ہندگان کے خلاف آپریشن جاری جنوبی پنجاب بھر سے ایک روز میں پچپن بجلی چور دھر لیے گئے سولہ مقدمات اٹھائیس لاکھ چھانوے ہزار روپے جرمانہ نادہ ہندگان سے دو کڑوں انیس لاکھ ستر ہزار روپے ریکاور پولیس ہیلپ لائن پر فیک کال کی روک تھام اب ون فائی پر غلط کال کرنے والے کی فوری پکڑ ہوگی کالر کی لوکیشن اور تفصیلات کال کی ساتھ ہی محصول پولیس اور گاڑی کا رسپونس ٹائم بتا دیا جائے گا پولیس نے ہیلپ لائن سسٹم اپگریٹ کر دیا گزشتہ سال اکیاسی لاکھ اکتر ہزار بیل جننگ فیکٹریوں تک پہنچی ٹیک سٹائل انڈرسٹی کو تہتر لاکھ چودہ ہزار بیل فروخت کی گئی ملک میں اب تک دو سو اکتالیس جننگ فیکٹریوں فال ہیں پاکستان کارٹر جنہز اسوسییشن کی طرف سے ریپورٹ جاری کسی بھی ہنگامی صورتحال میں زندگی کیسے بچانی ہے میکمہ سیول ڈیفنس ملتان کے زیرے احتمام آگاہی سیشن سینئر انسٹرکٹر امران مظہر کا کہنا تھا ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کا طریقہ کئی زندگیاں بچا سکتا ہے گزشتہ ماہ مختلف مقامات پر سیشنز کرائے دہلیس پر فراہمی انصاف کی طرف اہم پیش رکھ جنہوں بھی پنجاب کے متعدد ازلاح ہائی کورٹ کے قریب بھی بینچوں سے منصریں چیپ جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا اقدام سے سائلین کو طویل سفر سے نجات ملے گی شدید سردی ملتان کے باغبان ہو جائیں ہوشیار کورے سے عام کے باغات متاثر ہونے کا خدشہ درجہ حرارت میں کمی چھوٹے پودوں کیلئے خطرناک باغبانوں کے اختیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایت سرائی کی کورٹ فیسٹیول کا رنگہ رنگ میلا کل شہر اولیا میں سجے گا فیسٹیول صبح گیارہ سے شام چار بجے تک چاری رہے گا چیمبر آف کامرز اور سرائکستان کونسل کے اشتراک سے تیاریاں آخری مراحل میں داخل اور سردیہ روچ پر میر ہزار میں گڑ کی ماہ میں اضافہ گڑ سوغات کے طور پر ایک دوسرے کو تحفہ دینے کا سلسلہ جاری گڑ کی تیاری خاص مہارت کے متقاضی ہے تیبی ماہرین نے گڑ نظام تنفس کی بہتری کے لیے موفید قرار دے دیا